صبح کی دو رکعہ سنت اس سے مستثنہ ہے امام آزم کے نزدیک صبح کی دو رکعہ سنت نماز اس قائدے سے الگ ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی دو رکعہ سنت نماز فجر کی دو رکعہ سنت نماز جو ہوتی ہیں بہت زیادہ حضور نے اس کی تاقیت فرمائی ہے اس لئے امام آزم نے اس ایک نماز کو عام نفل اور سنت نمازوں سے الگ کر لیا یعنی بغیر کسی عذر کے کسی نے بیٹھ کر فجر کی دو رکعہ سنت نماز پڑھی تو یہ اس کے لئے مناسب نہیں ہے نہیں پڑھ سکتا اگر کوئی مجبوری ہے تو وہ تو فرض بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے لیکن بغیر کسی مجبوری کے لوگ جو بیٹھ کر پڑھتے ہیں سنت اور نفل نمازیں ان کے لئے یہ ہے امام آزم کا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی دو رکعہ سنت نماز میں بغیر کسی مجبوری کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اگر کسی نے پڑھ لیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس سے ہٹ کر ان تمام نمازوں میں کا کوئی مجبوری ہو یا نہ ہو وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے ہاں جی ہاں ساری تمام نمازوں میں فجر کی دورکہ سنت کے علاوہ اور فرض نمازوں کے علاوہ باقی تمام سنت نمازیں تمام نفل نمازیں تمام کی تمام نمازیں چاہے سنت محقدا ہو سنت غیر محقدا ہو نفل نمازیں جو بھی ہوں اشراق وابین چارش تحجد وگرہ یا عام جو پانچ وقت نمازوں کے ساتھ جو نفل نمازیں ہیں ترابی ہو گرہ بھی تمام نفل نمازوں میں سنت اور نفل نمازوں میں مجبوری ہو یا نہ ہو بیٹھ کے بلکل پڑھ سکتا ہے نماز ہو جائے گی البتہ ثواب میں کمی ہوگی